وہ واقعہ پیش آ گیا کہ جو پہلے پیش آیا تھا تو لہوزباللہ ایک آدمی سوچتا ہے کہ اس زمانے میں کوئی بڑا اسکولر اگر کوئی کتاب لکھے تو اس کی بھی ترسیب بڑی اعلیٰ درجے کی ترسیب ہوتی ہے یہ جو خدا کا کلام ہے اس میں کسی ترسیب ہی ہے جو واقعہ پہلے ہوا وہ بات میں بیان ہو رہا ہے جو بات میں ہوا وہ کیسے بیان ہو رہا ہے پھر ایک مضمون بیان کیا کھا رہا ہے دوسری بات شمجھے نہیں آتی یہ کھرسی آ گئی یہ ان لوگوں کو محالتہ لگتا ہے جو یہ شمجھتے ہیں کہ قرآن کریم کی ترسیب شاید منطق کی ترسیب ہوگی شاید ریاضی کی ترسیب ہوگی شاید تاریخ کی ترسیب ہوگی مگر قرآن کریم میں ان تینوں ترسیبوں میں سے کوئی ترسیب کریں اگر قرآن کریم میں کوئی ترسیب اس طرح کی ہوتی اگر ایسی کوئی ترسیب قرآن کریم کے اندر ہوتی تو سب سے پہلے حضرت آدم کا واقعہ بیان کیا جاتا اور وفاق تک کے حالات ہوتے پھر حضرت نوح کا بیان ہوتا پھر اسی ترسیب کے ساتھ ہوتا اور سب سے آخر میں سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا مگر قرآن کریم تاریخ کی کتاب نہیں ہے قرآن کریم نے تو پیغمبروں کے واقعات اور پسٹوں میں سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے نکم دیئے ان ٹکڑوں کا مقصد آپ کو تاریخ بتانا نہیں ہے ان ٹکڑوں کا مقصد آپ کو اس واقعے سے سبق دینا ہے اور سبق دینے کے لئے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جو واقعہ پہلے پیش آئے وہ پہلے بیان کیا جائے جو بعد میں پیش آئے وہ بعد میں بیان کیا جائے بلکہ یہ نہیں وجہا ہے کہ قرآن کریم میں حضرت موسیٰ اور بعض پیغمبروں کے واقعات کا ایک ہی ککڑا ایک جگہ بھی ہے دوسری جگہ بھی ہے سیسری جگہ بھی ہے کوئی شخص یہ کہے کہ یہ کیا بات ہے جب مقصد اس ٹکڑے کے نسل کرنے کا سبق دینا ہے تو ایک جگہ اور سبق دیا گیا دوسری جگہ اسی ٹکڑے سے دوسرا سبق دیا گیا اسی ٹکڑے سے دیسری جگہ تیسرا سبق دیا گیا بعض نوجوان یہ سوچتے ہیں کہ قرآن کریم اتنی زخیر کتاب ہے اگر اس میں سے میں ان کی قسم کے جو واقعات ہیں اگر ان کو نکال دیا جائے لعوذ باللہ تو ذرا قرآن کریم چھوٹی تختی میں آ جائے گا جیسے کہ عیسائی اپنی پائے دیر کو واقع میں رکھ لیتے ہیں تو قرآن بھی مختصر ہو جائے گا لیکن انہیں یہ نہیں معلوم کہ یہ ایک ہی فکرآن جو اللہ تعالیٰ نے تین جگہ بیان کیا ہے تین جگہ اللہ تعالیٰ کو ان کا مقصد دیتا ہے یہ ایک ہی مقصد نہیں ہے اور میں نے ایک ہی مثال دی بعض واقعات تعریفی ہیں میں آپ کے سامنے نقل کر دیتا ہوں اور اسی ایک ٹکرے کو نقل کر کے ایک مرتبہ ایک سبق دیتا ہوں دوسری مرتبہ اس سے دوسرا نتیجہ نکالتا ہوں اسی ٹکرے سے دیسی لیے یہ تیسر نتیجہ نکالتا ہوں مثال کے طور پر میں نے تاریخ کا یہ جملہ آپ کے ساتھ نے نقل کیا کہ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں بیتن مار کی طلب سے اعلان ہوتا تھا کہ جو مستحب تے زکاة ہو وہ زکاة لے جائے مگر کوئی لیے دیوانہ بھی میں نے یہ ٹکڑا تاریخ کا نقل کیا اور میں اس سے یہ نتیجہ نکالتا ہوں اور آپ کو سبق دیتا ہوں اس واقعے سے معلوم ہوا کہ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں زکاة کو باقاعدہ طور پر بیتن مار نے جمع کیا جاتا تھا اس ٹکرے سے یہ سمت نکال آیا یہ نتیجہ نکال آیا کہ ان فلابی بار پر زکاة تقصیب نہیں کی جاتی تھی بلکہ بیتن مار میں مجموعی طور پر قوم کی زکاة ادا ہوتی تھی اب میں اسی جملے پر پھر نکل کرتا ہوں حضرت عمر فاروق کے زمانے میں بیت المال نے یہ اعلان ہوا کہ اس نے اتنے زکاة زکاة لے جائے مگر کوئی زکاة لے لیوالا دیا ہے اس سے میں یہ نتیجہ نکالتا ہوں کہ زکاة کا نظام اتنا بہترین قسم کا نظام ہے کہ جہاں یہ نظام جاری ہو جاتا ہے وہاں لوگ غریب پاتل نہیں رہتے ہیں وہاں ساری فوق خوشح ہو جاتے ہیں دیکھیں یہ واقعہ تسارہ آئے ہیں کہ کوئی ضعیب نہیں ہے کوئی زکاة کا مستحف موجود نہیں ہے اس سے دو شبک نکال آئے ہیں دو نتیجہ نکال آئے ہیں اب تیسرا نتیجہ نکالتا ہے کسی پکڑے کو میں نے پھل لطل کیا کہ عمر فاروق کے زمانے میں بیت المال سے اعلان ہوا کہ مستحف کا زکاة زکاة لے جائے مگر کوئی زکاة لے لیو نہیں آیا اس سے یہ نتیجہ نکالتا ہے کہ حضرت عمر فاروق نے صرف قوم کو خوشحال ہی نہیں بنایا تھا بلکہ صاحب دیانت اور امانت بھی بنایا تھا اس لیے کہ جو مستحف زکاة نہیں تھا اس نے جھوک موجود میں آپ کو مستحف ثابت کر کے زکاة لینے کے لیے نہیں گیا کیسی امانت پیدا کی تھی آج آپ اگر کسی کو تقسین کرنے کے لیے دیکھیں اور یہ معلوم ہو کہ آپ نابینہ کو دے رہے ہیں تو دیکھیں کتنے آنکھوں والے آنکھیں بند کر دیا جائیں کیوں امانت تو دیا لگتے ہیں اس لیے ککڑا میں نے آپ کے ساتھ میں نقل کیا ہے یہ خیال آپ کا نمج ہے کہ ایک ککڑے سے ایک ہی سبق دیا جاتا ہے ایک ہی ککڑے سے کل کل سبق دیا جاتا ہے یہ خدا کا کلام ہے جملہ تو جملہ ایک حرف بھی اس میں ضائد نہیں یہ شائعہ کا کلام نہیں ہے کہ جس کے اندر بھرتی کے الفاظ کھوز دیا جاتے ہیں عبادت آلائی کے طور پر عبادت الفاظ پر دیا جاتے ہیں یہ خدا کا کلام ہے اس میں ایک خرق کیا ایک لکتہ بھی کبھی پر ضائد نہیں ضائد کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ایک کبھول فائدہ نہ ہوا میں نے ایک دفعے فارسی کے بعد اسادزہ اور شوارہ کا کلام آپ کے ساتھ نے نقل بھی شہد کیا تھا ایک اچھے شائع تھے لیکن اپنے استاد کو مانتے تھے اور استاد کی حضر کرتے تھے اور استاد استاد ہوتا ہے اس شائع نے بہا اچھا ایک شیل لکھا اور استاد کے پاس لے کے گیا استاد نے کہا کہ شیل تو بہا اچھا ہے لیکن اس میں کچھ لفظ تم نے بھرتی کی جس میں بہا کیے ہیں اور جس کلام کے اندر صرف تھوشا تھانسی ہو اور لفظوں کی بھرتی ہو وہ کلام اچھا دیکھ ہوتا ہے وہ شاگر جو شیل لکھی ہے اب یہ ساتھ وہ کہہ سا ہے کہ سیاہ چوری بندستے آنگارے ناظنی دیدھم سیاہ چوری بندستے آنگارے ناظنی دیدھم ترجمہ یہ ہے کہ میں نے کالی کالی چھوڑی ہیں محبوب کی سفید کلائیوں میں دیکھیں اور مجھے ایسا معلوم ہوا کہ جیسے سندل کی سفید لکھی کے اوپر ساپ لپٹ گیا ہے سندل کی لکھی سفید ہوتی ہے ساپ کالا ہوتا ہے محبوب کی کالائی میں سفید سفید ہے اور کالی چورییں جو دیکھیں مجھے ایسا معلوم ہوا سندل کی لکھی پر ساپ لپٹ گیا سیاہ چوری بندستے آنگارے ناظنی دیدھم سیاہ چوری بندستے آنگارے ناظنی دیدھم بشاہ سندلی پہ چیدہ مارے آتشوں دیدھم